اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم سامین آج کی ہماری ویڈیو کا انوان ہے کہ اللہ تبالک تلقی رام میں ہر محبت قربان ہو جانی چاہیے حرد ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حرد آتکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی شائرہ عاقلہ بھی تھی ایسی محبت ہے کہ جہاد میں جانا چھوڑ دیا حرد ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کر محبت غالب آئی سمجھ نہ سکے آپ نے فرمایا کہ طلاق دے دو حکم دیا طلاق دے دو یہ ہر ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا جائز نہیں ہوگا حرد ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باپ کہہ رہا ہے جو دین کو سمجھتا ہے حیث ابو بغصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ طلاق دے دو بڑے غمگین بڑے پرشان کہ اب کیا کیا جائے اب انہوں نے اشہار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آیات کا میں تجھ کو بھول نہیں سکتا میں تجھ کو بھول نہیں سکتا جب تک سورج چمکتا رہے گا حیث ابو بغصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں سن لیا تو ترس آیا فرمایا اچھا بھائی دوبارہ شادی کر لو وہ ہماری طرح سے تھتھے نہیں کہ ٹھیک سے تین طلاقیں دے دیتے اور دوبارہ شادی کر لی لیکن کہنے لگے وہ جو تیرہ وہ جو تیر لگا تھا پھر گھر میں نہیں اللہ کے راستے میں تیر لگا ہے وہی تیر تیری موت کا ذریعہ بنا ہے وہ بھی تیس سال کے عمر میں جوان شہزادہ کی لاش حضرت آت کا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے آ جاتی پھر حضرت آت کا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ شیر پڑھتی ہیں جن کا تجمہ یہ ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کوئی راحت نہیں دیکھے گا میرے جسم پہ کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا میرے جسم سے کبھی غبار جدہ نہیں ہوگا میں قربان اس جوان پر کے جو اللہ کی راہ میں مر مٹا اور آگے ہی بڑھ کے مرا اور آگے ہی بڑھ کے موت کو گلے لگا لیا اور پیچھے لوٹ کے نہ آیا جب تک زمانہ قائم رہے گا اور جب تک بلبلیں درختوں پر بیٹھ کر نغمے گا رہی ہوں اور جب تک رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات چل رہی ہے اے عبداللہ تیری یاد بھی میرے سینے میں ہمیشہ ناسور کی طرح رستی رہے گی یہ ایک ایسے گھر اور اجڑے گھر سے دینی اسلام یہاں تک پہنچا ہاں آج بازار آباد ہوئے اسلام اجڑ گیا میں آپ کو کسی بھی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کی ذمہ داری کو اپنانا سمجھئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ ہے اس بات کو آگے پہنچانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے مہتم سامین یہ وہ لوگ تھے جو ایک جسے سے محبت بھی کیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب جہاد کے باری آتی تھی تو محبتیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے ایسے گھرانوں پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین